اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پس جو شخص سو جائے تو وہ وضو کرے تو یہ عام ہے اگر آپ دن میں بھی سوئے تو کر سکتے اور رات میں بھی آپ سوئے تو وضو کر لینا چاہیے اسی طرح نین سے بیداری پر وضو کرتے وقت تین مرتبہ ناک میں پانی دالنا چاہیے عام ٹائم یاد رکھیں ایک بار دو بار یا تین بار کر سکتے لیکن نین سے اٹھنے کے بعد تین بار ناک جھاڑنا چاہیے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور یہ صحیح بخاری کے روایت ہے جب تم میں سے کوئی اپنی نین سے سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرتبہ اپنی ناک جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے جوے نتنے پر رات بسر کرتا ہے عام حالت میں آپ ایک بار بھی نتنے دو سکتے دو بار تین بار ہر آزہ کا ایسی وضوح میں لیکن نین سے اٹھنے کے بعد خاص طور سے ناک میں تین بار پانے لیجئے کیونکہ ناک کے نتنے میں شیطان سوتا ہے اب کیسے لوگ مزاک وڑاتے کبھی بار یہ سب غائب کی بارت ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لائے اس کا تخاظہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم مانیں تو تین بار کرنا چاہیے اسی طرح جو ہیں ویڈیو اس کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزا کلا